اچھا جی اسلام علیکم آج ہم کتاب بیندہ کا ٹاپک کریں گے نیا ٹاپک ہے خوشی کا دن ٹھیک ہے تو اپنے پاس کھول لیجئے اور شروع کرتے ہیں امی دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے زارہ صبح آنکھ کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھائے امی نے اسے پیار کیا اور عید مبارک کہا زارہ اور علی تیار ہونے لگے دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے زارہ نے گلابی فروگ پہنی تھی جس پر ستارے لگے تھے علی نے کرتشلوار پہنا تھا اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے دادا جان اور ابو بھی تیار تھے تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آگئے تھے سب نے سوئیاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے عید گا چلے گئے اب یہاں کیا پتہ لگ رہا ہے خوشی کے دن کا دن جو ہے وہ ٹوپک کا نام ہے تو اسی سے پتہ لگ رہا ہے اور نیچے آپ دیکھیں کہ زارہ زبان کھلتے ہی امی کے پاس گئی اور اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھائے اور امی نے اسے پیار کر کے عید مبارک کہا مطلب یہ ہے کہ عید کا دن تھا اور عید کے دن جیسا کہ ہر گھر میں ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ رات سے ہی تیاری ہیں بلکہ کئی دن پہلے سے ہی تیاریاں کر رہا ہوتے ہیں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمیں انتظار ہوتا ہے عید کی دن کا اور جب عید کا دن آتا ہے تو سب جو ہے وہ کپڑے جن کے پاس نئے لباس ہوتا ہے نئے کپڑے پہن کے صاف سترے کپڑے پہن کے کیا کرتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بچے امومن اپنے بڑوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اسی طرح سے زارہ اور علی کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زارہ اور علی نے بھی تیاری کی تھی زارہ نے گلابی فروق پہنی اس کے کپڑوں کے ستارے لگے تھے علی نے پتش الوار پہنا اور اس کے پر کوٹی پہنی جس پر شیشے لگے تھے پھر وہ لوگ اچھا اتنے میں دادا جان اور ابو بھی آگئے اور پھر تایا جانا ان کا بیٹا بھی آگئے اور سب ملکے سمہیاں کھائیں سب نے ملکے اور پھر عید کی نماز پڑھنے ہی ایدہ چلے گئے آگے کیا ہوا نماز کے بعد سب عید ملے جیسا کہ ہمارے ابھی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب گلے ملتے ہیں نماز کے بعد عید مبارک کہتے ہیں ایک دوسرے سے تو اسی طرح سے نماز کے بعد سب عید ملے واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے اور مٹھائی خریدی گھر آ کر امی اور دادی جان کو سب نے عید مبارک کہا اب عیدی ملنے کا وقت تھا ارے بھئی وہ وقت جس وقت بچوں کو بہت انتظار ہوتا ہے کہ گھر آ کر سب بڑوں کو سلام کیا دادا جان امی سے ملے دادی جان سے ملے اور پھر اس کے بعد بڑوں نے عیدی دی دادا جان ابو تایہ جان سب سے عیدی ملی زہرہ اور علی نے ان کو سلام کیا اچھا جب کوئی کو ہمیں گفت دیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں تینکیو کہتے ہیں ایک طریقہ تینکیو کہنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انہیں بڑوں کو سلام کریں تو جب انہوں نے پیسے دیئے تو انہوں نے سلام کیا اچھا یہاں پہ ایک چیز بتائیں کہ کیا عیدی ملنا ضروری ہوتا ہے عیدی تو خوشی کے دن تو اب ہر چیز ہی خوشی دے رہی ہوتی ہے تو پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے بلکہ خوشی ملتی ہے ایک گوسے سے ملنے جلنے سے ایک گوسے سے اچھی دنہ سے ملنے سے عید کی خوشی منانے سے تھی کہنا عید کا دن منانے سے تو پیسے ملنا ضروری نہیں ہوتا زارہ نے اپنے ستاروں والے پرس میں پیسے رکھے اور علی نے اپنی جیب میں اب زارہ اور علی نے کیا کیا لڑکیوں کے پاس اب من بچیوں کے پاس چھوٹے پرس ہوتے ہیں فینسی تو انہوں نے اپنے پرس میں رکھ لیے پیسے اور علی نے اپنے خودے کی جیب میں رکھ لیے علی باہر اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا پھر اس کے بعد علی جیب وہ اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا راہیل سے اس کی دو تین دن سے لڑائی تھی لیکن آج دونوں غصہ ختم کر کے خوشی خوشی عید ملے خوشی خوشی ایک دوسرے سے عید ملے پھر علی اور زارہ خپو جان کے گھر سے بینیاں دینے گئے خپو جان نے بہت پیار کیا اور گیتی تھی اب کیا ہوا بھئی علی جب باہر گیا تو وہ اپنے دوستوں سے عید ملا اسے راہیل نظر آیا کیونکہ اس کا دوست تھا لیکن اس کی کچھ دن سے اس سے لڑائی تھی لیکن پھر بھی اس نے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا کیوں ایسا کیا اس نے اس لیے کہ خوشی کا دن تھا عید کا دن تھا اور ایسے میں جب خوشی کا وقت وہ عید کا دن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں پرانے لڑائی جگڑے سب بھلا دیتے چاہیے اور ایک دوسرے سے پھر سے گلے مل لینا چاہیے تو یہی کام جو ہے وہ علی اور راہیل نے بھی کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی قرآنی ناراضگی بھلا دی اس کے بعد جو ہے وہ بچے اپنے خوپوں کے ان کی قریب ہی رہتی ہوں گی تو وہاں سوئیاں دینے گئے وہاں پہ خوپوں بھی عید مل کے بہت خوشی ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بھی عیدی دی پھر آگے کیا ہوا آگے جناب یہ دیکھئے نیکس پیچ پہ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے جیسا کیا اکثر ہوتا ہے کہ پہلے بچے جو اپنے دادہ دادی جو گھر میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تایت آئیے اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو پہلے ان سے ملتے ہیں اس کے بعد دوپہر میں نانی کے آگوں چلے گئے سب سے ملنے کے لیے تو زارہ اور علی بھی گئے وہاں اپنے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے اب وہاں کیا ہوا نانی جان کیا جب پہنچے تو وہاں پر مامو جان اور خالہ جان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے سب بچے مل کے خوب کھیلے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ عید کے دن کے بچے جائے وہ خوب انجوائے کرتے ہیں رات کا کھانا کھا کر سب واپس آئے سب نے مل کے رات کا کھانا ساتھ کھایا پھر اس کے بعد سب اپنے گھر چلے گئے دونوں کو عیدی ملنے کی خوشی تھی مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بھی بڑھ کر تھی زارہ اور علی کو کس بات کی خوشی تھی عیدی ملنے کی تو خوشی ہوئی ظاہر ہے کہ ان کو سارے پیسے جمع ہوئے تھے بچوں کے ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اس بات کی لیکن اصل خوشی کس بات کی تھی سب رشتہ داروں سے سے مل کے اپنے کزن سے مل کے جو انہوں نے انجوائی کیا تھا اس خوشی منائی تھی کوپ کھیلے کودے تھے اچھا اچھا دن گزارا تھا اس بات کی انہیں زیادہ خوشی تھی اور اسی بات کی زیادہ خوشی بھی ہونی چاہیے خوشیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آکے مل کے اچھا بات گزار کے ہی ملتی ہیں بجائے اس کے پیسوں سے ملیں ٹھیک ہے نا کوئی عیدی دے ٹھیک ہے کوئی اگر عیدی نہ دے تو کیا خوشی نہیں ہوگی اسمی سی بات ہے خوشی تو ہوگی نا بھئی کیونکہ عید کا دن تھا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے خوشی کا دن ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیچے انہوں نے اس میں مشق دی ہوئی ہے پڑھئے اور رنگ دھرئیے تو یہ مشق آپ جو ہے وہ دیکھ لی جائے گا لکھا ہے یہ سبب ڈیش کے دن کے بارے میں ہے پھر زارہ نے ہاتھوں پر ڈیش لگائی تھی کریم لگائی تھی مٹی لگائی تھی کی میندی لگائی تھی جو بھی کرٹ جواب ہے وہ لکھ دیجئے گا اسی طرح سے باقی کی خالی جگہ بھی آپ کو کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب کیا کریں گے آپ اس کے بعد انہوں نے نیچے آگے نیکس پیچ پر جائے گا سوال جواب دیئے ہوئے ہیں تو ہم یہ سوال جواب کریں گے مشق کے کیا ہے سوال جواب میں پہلا سوال ہے امی نے زارہ کو پیار کر کے کیا کہا تو کیا جواب ہوگا امی نے زارہ کو پیار کر کے عید مبارک کہا علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا علی نے عید کے دن کرتشلگار پہنا تھا نانا جان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھیلے اب سوچیں کیا کس کے ساتھ کھیلے تھے نانا جان کے گھر علی اور زارہ خالہ جان اور مامو جان کے بچوں کے ساتھ پوک کھیلے عید کا دن سب لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملنے کا دن ہوتا ہے اس لئے علی اور راہیل نے بھی پورتی کر لی اور عید ملے اسی طرح سے آپ اس کا جواب دکھ دیجئے لاست کوئشن ہے کہ علی اور زارہ کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی تو بھئی یہ تو آخر میں آپ نے جان ہی لیا کہ علی اور زارہ کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی تھی تو کیا جواب لکھیں گے علی اور زارہ کو عیدی ملنے سے زیادہ سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی تھی اس کے بعد انہوں نے دیا ہوا ہے نیچے ایک چھوٹی سے ایکسرسائز دی ہوئی ہے مختلف رنگوں کی فروکس بنی ہوئی ہیں اور ان کے آگے ان کے نام لکھنے ہیں پہلی فروک کس کلر کی ہے گرین گرین کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہرا تو یہاں پر آپ کو ہرا لکھنا ہے پھر کیا ہے لال پیلا اور پھر نیلا اس طرح سے یہ لنگوں کو نام لکھ دیجئے گا اس کے بعد نیچے ایک مشک دی ہوئی ہے چھوٹی سی اور عید کے دن کے بارے میں عید کے دن کے بارے میں ان سوالات کے روابات کوپی میں لکھئے ایک سوال کے رواب کے بعد ہی دوسرے سوال کے رواب لکھنا شروع کیجئے جملوں کے مطابق پستیر بھی بنائیے آپ نے عید کے دن کیا پہنا تھا اب آپ اسے پر کیا پنچڈ پہنا سہے پہنا تھا تواناازی میں نے عید کے دن کے قوت شروع کیجئے کسی میں نے کردے سلوار پہنا تھا تواناازی میں نکھ سہے پہنا تھی یہ سنوال کے مطابق پحنا تھا لڑکیوں لکھ سowserے پہنا ہاتھ میں نے خنشی یڈبٹہ لکھنا تھا یا چیب장이 پھانی تھا کا عندما کا ہوتی باپ پہنیا تھا سمر بات قال됐 جسcias پھر دوسرے سوال ہے آپ قرطت کے لڑے سے ہوئی میرے کپڑوں کا نم رنگ سفید تھا یا ہرہ تھا یا نیلہ تھا جو بھی تھا وہ لکھیں گے عید کے دن کہاں گئے اور کون کون آپ کے گھر آیا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا مطلب آپ کو خوشی ہو رہی تھی اداس تھے یا مزہ آ رہا تھا تو وہ لکھنا ہے اگر آپ عید نہیں مناتے تو اپنے تہوار کے بارے میں انہی سوالوں کے جواب لکھئے اچھا عید کا دن کس کیا ہوتا ہے بھئی مسلمانوں کے لئے ہوتا ہے نا پورے رمضان آپ روزے رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہبال کی پہلی تاریخ کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عید کا دن توفے کے طور پر دیا ہے کہ ہم عید منائیں ہے نا اگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے تہوار ہم سے مختلف ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ یہ ٹوپک پڑھ رہا ہے تو وہ پھر اپنے تہوار کے بارے میں اس یہاں پر اس کو لکھنا ہوگا یہ سوال بہرحال ہم مسلمان کے لئے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ عید کے دن عید نہیں مناتے کون نہیں مناتے ظاہر ہے جو مسلمان نہیں وہ عید نہیں مناتے تو پھر وہ ان کے لئے ہے کہ اپنے تہوار کے بارے میں انہی سوالوں کے جواب لکھئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹوپک اس کا کام آپ کر لیجئے گا پھر انشاءاللہ آگے کریں گے اچھا ایک چیز اور ہے کہ کوشش کریں کہ اس چیکٹر کی دو دو تین تین نائنے کر کے کوپی میں مشک ضرور کر لیں تاکہ آپ کی لکھائی یا رائٹنگ پریکٹس جائے وہ بہت اچھی سی ہو جائے ٹھیک ہے خوشکتی کر لیجئے اللہ حافظ